سوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے اردو اور اس پہ ہم جو چیکٹر کر رہے تھے کاردی آزم جیسی کیا آپ کو گل بتا رہا تھا کاردی آزم کا سلام کیا تھا محمد علی جناح اور کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور کاردی آزم کی محنب کی بدولت تھی مسلمانوں کو انگیزوں سے ازادی حاصل ہوتی ہمیں اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل ہوتے لاتے ہیں سوڈنٹس اسی چیکٹر کے آپ پیس نمبر 64 پہ آئیں تو آپ کو نیچے سیکنڈ اور تھرڈ پیس سیکنڈ پہ آپ نے جمع بنائیں باؤ اور نون گلنا لگا کر جمع بنائیں جیسے واحد آپ کو دیں جمع لکھنے آپ نے دیکھیں مسلمان مسلمانوں کو کیا ہے مسلمانوں کو نون وانو نون گلنا مسلمانوں کام کافلک کام کام ہے کافلک کام مانو نون گلنا کامو کربانی تو اسی طرح آپ نے باؤ اور نون گلنا لگانا ہے کربانیوں یہ کا استعمال کریں گے آپ انگریز انگریزوں زے باؤ اور نون گلنا انگریزوں اسی طرح آپ تھرڈ پہ جائیں تو جملے بنائیں 54 پیج پہ آپ نے جملے بنانے ہیں محنت کا ہم نے بنایا ہے ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے سٹوڑن آپ کو بتا ہے جو محنت سے کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ اتنا ہی اچھا آتا ہے اس کا نتیجہ اتنا ہی اچھا آتا ہے ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے اسی طرح ہے ذہین قائدی آزم بچپن سے بہت زہین تھے قائدی آزم کیا تھے بچپن سے بہت زہین تھے طاقتور شیر ایک طاقتور جانور ہے اس طرح آپ کو پتا ہے شیر کو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے جنگل کا اسی طرح شیر ایک طاقتور جانور ہے شکریہ